بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا فرسٹ ایر کیلئے ٹاپک ہے انگلر مومنٹم اور ٹارک دونوں کو علیہ دا علیہ دا ڈیفائن کریں گے اور پھر دونوں کو ایک میتمیٹیکل فارمولے سے ریلیٹ کریں گے انگلر مومنٹم اور ٹارک کا اپس میں تعلق ہے جس طرح لینئر مومنٹم اور فورس کا اپس میں تعلق ہے انگلر مومنٹم کو پہلے ڈیفائن کرتے ہیں دیکھو ایک ڈیفینیشن تو اس کی یہ ہے لیکن آپ کو ایک دوسری ڈیفینیشن بتا دیتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئے کی ہے کیا The quantity of angular motion in a body is called angular momentum اس کا مطلب کوئی اگر آبجیکٹ تائرے میں گھوم رہا ہے تو اس کے اندر مومنٹم ہوگا اس کو angular momentum کہتے ہیں مطلب اگر زیادہ تیزی سے گھوم رہا ہے تو اس کا مطلب angular momentum زیادہ ہے اور اگر آئیستہ گھوم رہا ہے تو angular momentum کم ہے تو یوں کہو کہ angular momentum سے آپ کو کسی آبجیکٹ کے گھومنے کا پتہ چلتا ہے مطلب جو بھی آبجیکٹ angular motion میں ہو تو اس کا مطلب کہ اس کے اندر angular motion دوسری ڈیفینیشن اے ہے جو کہ mathematical form ہے The cross product of R&P R radius of the circle کہتے ہیں یعنی وہ ریڈیس اس سرکل کا جس میں کوئی object گھوم رہا ہے اور پی linear momentum ہے اس کو ہم نے ڈیفین کیا تھا The quantity of linear motion body سو ان دونوں کا cross product angular momentum کہلاتا ہے angular momentum کو اس سیمبل L سے denote کریں گے اور اس کا فارمولا L is equal to R cross P آتا ہے یہ اس کا ویکٹر فارم ہے یا یوں کہو کہ جب دو ویکٹرز کا cross product ہو یا ویکٹر product ہو تو اس سے result بھی ایک ویکٹر آتا ہے اس لئے جو angular momentum ہے اس کو ہم R cross P یا R P sin theta کہتے ہیں اگر یہ theta 90 ہو تو angular momentum ایسے لکھا جائے گا اور اس وقت angular momentum maximum ہوگا یعنی L is equal to R P ہوگا پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جو P ہے یہ MV کے برابر ہے اس لئے ہم L کو RMV لکھ سکتے ہیں جبکہ اس میں R radius M mass عبد object ہے اور V linear velocity ہے یہ جو چونکہ ہم angular momentum discuss کر رہے ہیں یا angular motion discuss کر رہے ہیں تو ہم اس linear velocity کو angular velocity کے فارم میں اس طرح لکھ سکتے ہیں V is equal to R omega اب اگر ہم اس V کی جگہ R omega لکھیں تو جو angular momentum کا نیا mathematical form ہے وہ RM اور R omega آ جائے گا اب اس میں جو equal ہے یہ R دو دفعہ ہے اس لئے R کا square آ جائے گا اور omega so MR square into omega آ جائے گا اب یہ جو MR square ہے اس کو moment of inertia کہتے ہیں اس لئے ہم L کو I omega بھی لکھ سکتے ہیں یعنی the product of inertia moment of inertia اور angular velocity اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں angular momentum vector quantity ہے اور یہ جو R اور P جو plan بناتے ہیں تو یہ ہمیشہ اس کا perpendicular ہوتا ہے مطلب اور کوئی object anti-clockwise میں گھوم رہا ہو تو اس کا L اوپر ہوگا اس کو ہم right hand rule سے بھی سمجھ سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ اگر ہم اس کا unit لکھنا چاہیں گے تو آپ ادھر سے بھی لکھ سکتے ہیں ایسا unit mass ہے اس کا kilogram ہے velocity ہے اس کا meter per second ہے r ہے اس کا meter ہے تو meter دو دفعہ ہے تو آپ اس کا unit kilogram meter square per second بھی لکھ سکتے ہیں یہ جو relation ہے بہت important ہے آگے جا کے کچھ example اس سے related سمجھائیں گے اب torque بتائیں گے آپ کو اور یہ کہ torque angular momentum کے ساتھ تعلق کیا ہے یہ تو ہم آگے topic میں detail سے بھی پڑھیں گے لیکن torque key definition a ہے torque exerted by a force to produce angular acceleration جس طرح آپ نے بتایا the turning effect produced in a body by a force is called torque so چونکہ torque کی وجہ سے کوئی object گھومتا ہے تو جب وہ گھوم رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر acceleration ہوتا ہے اس acceleration کو ہم angular acceleration کہتے ہیں اس لئے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں torque produces angular acceleration یا اس کا مطلب ہے torque exerted by a ریڈیس of the circle f4 سے آپ جانتے ہیں سو ہم torque رس f لکھ سکتے ہیں یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں یا rf sin theta بھی اس کو لکھ سکتے ہیں اس طرح سے یہ جو torque ہے اس کا ایک ور definition بھی ہے جو کی چونکہ ٹاپک کا نام angular momentum تار ہے تو انگولر momentum میں چینج ہو تو torque پیدا ہوتا ہے ہمارا اگلہ ٹاپک ہے conservation of angular momentum جس طرح ہم نے linear momentum کے بارے میں پڑھا ہے کہ linear momentum بھی conserve ہوتا ہے یعنی linear momentum کی definition یہ ہے کہ the total linear momentum of a system is conserved for an isolated system بالکل اسی طرح کا definition conservation of angular momentum کی لئے پڑھتے ہیں وہ یہ ہے the total momentum of an isolated system is always constant in magnitude and direction یہ یاد رکھو کہ جو isolated system ہے ایک الگ الگ system یعنی وہ system جس پر بھائر سے external force نہ لگے یعنی external torque نہ لگے مطلب external torque نہ ہو تو اس وقت جو total momentum ہے یعنی total angular میں نے angular ساتھ نہیں لکھا اس وقت constant رہے گا اب دوسری ڈی فینیشن یہ کر سکتے ہیں کہ in the absence of an external torque the total angular momentum of a system is constant in magnitude and direction اب جو میں نے بتایا آپ کو رہے گا کہ اس کا مطلب ہی isolated system ہے کہ بہر سے torque نہیں ہوگا اندر والا torque بہر سے کوئی torque نہیں لگے گا اندر والا constant رہے گا اکارڈ 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 ڈی ڈی فینیشن آپ کو angular momentum بتایا یہ برابر ہے l is equal to r p r radius of the circle p linear momentum اگر angular momentum change ہو رہا ہو تو اس کو l سے لکھیں گے r تو constant چیز ہے کسی دائرے کیلئے radius تو change نہیں ہوگا angular motion کے زوران لیکن اگر angular momentum change ہو تو linear momentum بھی change ہوگا اس لئے ہم اس کی جگہ del l is equal to r del p لکھ سکتے ہیں dividing both side by del t ادھر del l by del t ہو جائے گا del p by del t ہو جائے گا so del p by del t اس کو rate up change of linear f equal to del p by del t لکھ سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ del l divided by del t برابر r f k آپ r f کو tark لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ tark برابر ہے del by del t تو جو ہمارا اس سے پہلا topic تھا کہ tark and angular momentum تو ان کا تعلق اس طرح کہتا ہے mathematical change of angular momentum is equal to tark کہ جب بھی angular momentum change ہو رہا ہو تو وہ برابر ہوگا tark کے آگے ہم لکھتے ہیں this for an isolated system اس کا مطلب اگر کوئی external tark نہ ہو یا tark zero کے برابر ہو تو یہ جو tark ہے اس کو ہم zero لکھیں گے تو جو del by del t ہے zero کے برابر آجائے گا اس کا مطلب the rate of change of angular momentum is zero اگر ہم دونوں طرف کو del t سے multiply کریں تو del l equal zero آجائے گا اس mathematical step کا مطلب there is no change in angular momentum تو اگر angular momentum میں change zero ہے تو اس کا مطلب l constant رہے گا تو یہاں سے آپ دو بات سمجھ سکتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر angular momentum constant ہو تو torque zero ہوگا دوسری بات آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ torque تب ہوگا جب angular momentum میں change ہو رہا ہو so torque ہوگا so for a change in angular momentum there will be torque and in case the angular momentum is constant آپ کو آگے جا کے بتا دیتے ہیں کچھ figure سمجھ جاتے ہیں دکھاتے ہیں کہ یہ conservation of angular momentum کا جو لا ہے یہ circuit acrobates استعمال کرتے ہیں ڈائیورز استعمال کرتے ہیں بیلٹ ڈانسرز استعمال کرتے ہیں آئی سکیٹرز اور اور جو کرتب دکھاتے ہیں اتلیٹس تو ان سب آپ angular momentum کا ایک example اس figure سے سمجھا دیتے ہیں یہ ڈائیور ہے اکثر آپ نے گیمز میں دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ڈائیورز تیسی board سے spring board اس کو کہتے ہیں اس سے پانی میں چلانگ لگاتا ہے تو پانی میں گھومتا ہوا گرتا ہے یعنی rotate ہوتا ہوا گرتا ہے اب اس میں angular momentum کی conservation کا example موجود ہے اس وقت اس کا جب یہ جو ڈائیور ہے spring board کو نیچے کی طرف push کرتا ہے تو اس میں potential energy پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ اوپر چلانگ لگاتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں پہلے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت جسم کی سنٹر آف گریوٹی ہے جب یہ روٹیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو stretch کر لیتا ہے چھوٹا کر دیتا ہے اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے جب اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے تو اس کا ریڈیس چھوٹا ہو جاتا ہے ریڈیس چھوٹے ہونے پانی میں گرے اب یہ کیسے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ ل آئی امیگا کے برابر ہے اگر ل کانسٹنٹ ہو یا ننگل رومیمنٹم تو چینج نہیں ہوگا تو یا تو آئی چینج ہونا چاہیے اور امیگا اس کے ساتھ چینج ہوگا اگر ل کانسٹنٹ اپلے گئے تو آئی انورسلی پروپورشن ٹو امیگا اب میں آپ کو ادھر سے سمجھ رہتا ہوں کہ آئی ایم آل سکیئر کے برابر ہے اب اس وقت اس نے اپنا ریڈیس کم کر لیا چھوٹا ہو گیا جب ریڈیس کم ہوگا تو انرشیا کم ہوگا جب انرشیا کم ہوگا تو انگلر بڑھ جائے گی تو اس کا مطلب یہ تیزی سے روٹیٹ ہوگا اس کی انگلر ویلاسٹی بڑھ نے سے یہ زیادہ روٹیشن لے گا دوسرا اگزامپل اگین انگلر مومنٹم آف اجیم ناسٹ یہ اگین آپ دیکھ ایک فوم ہے جو کہ الاسٹک ہے اس میں چلانگ لگے کہ اوپر جاتا ہے اور اسی وجہ سے یہ آسانی سے چلانگ لگا سکتا ہے دوسری طرف تیسرا اگزامپل بھی اس میں انٹریسٹنگ ہے اس میں ایک اتلیٹ ہے جو کیٹان ٹیبل پر گھوم رہا ہوتا ہے یہ گھومنے والا ٹیبل ہے تو یہ پہلے اپنے آپ کو پیلا دیتا ہے ہاتھوں کو جب ریڈیس زیادہ ہے انرشیا اس کا زیادہ ہے اور انگولر الیسٹی کم ہے لیکن جیسی اپنے ہاتھوں کو سمیٹ لیتا ہے تو اس کا ریڈیس چوٹا ہو جاتا ہے ریڈیس کے چوٹے ہونے سے اس کا انرشیا کم ہو جاتا ہے اور اس ریلیشن کے مطابق جب انرشیا کم ہوگا تو اس کی انگولر ویلاسٹی بڑھے گی تو اس زیادہ تیز رفتاری سے گھومے گا یہ بھی لاپ کنزرویشن آف انگولر مومنٹم کا اگزامپل ہے